حسان کس انسیجوشن سے تعلق ہے آپ کا جہور ڈگری کالج گزستان جہور آچھا تو کب سے کر رہے ہیں فن تقریر سے کب سے وابستہ ہیں وابستہ کی تو گزستہ دو سال سے ہے دوہزار دس میں میں نے شروعات کی تھی اور مقابلے وغیرہ جیتے ہیں اب تک ستائیس مقابلوں میں تقریبا جیت چکا ہوں اور آل پاکستان میں شرکت کر چکا ہوں آچھا کیوں کیا وجہ ہے کہ فن تقریر کو کیوں چھونا میرا یہ اپنیا نے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آج معاشرے میں ایک ادم برداشت پر مبنی ایک ایسا رویہ جنم لے چکا ہے کہ اگر دو شخص بات کرتے ہیں تو پھر گالی آتی ہے اور پھر موں پہ تالی آ جاتی ہے تو جب دلیل سے بات کی جائے گی تو لوگ قائل کرنے کے عادی ہو جائیں گے ایک دوسرے کو اس کے بعد گالی کی گنجائش ہی نہیں رہے گی تو وہ تو گفتگو سے بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے تقریر کی کی ضرورت ہے نہیں یہ بھی ایک فن ہے اور گفتگو تو پھر وہ پان کی دکان پہ کھڑو کے بھی کرتے ہیں ہوتل پہ ویڈ کے بھی کرتے ہیں اور گالی بھی گفتگو میں ہی آ جاتی ہے تقریر پان کی دکان پہ نہیں ہو سکتا ہے تقریر بھی پان کی دکان پہ پان والا تقریر کرتے ہیں آپ کو وقت دیتے ہیں اور آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے دیکھنے والے آڈینس کو قائل کریں اس بات پہ کہ آپ اشرہ مقفلت کے سب سے بہترین مقرر ہیں اور آپ وینر ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بکشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کی گناہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے چشم باہر ہو کے مہمان آ گیا دامن پہ لاہی تحفہ زشان آ گیا بکشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات دستِ طلب پڑھو کہ رمضان آ گیا جنابے والا بہت عشق ہے میرے رب کو مجھ سے جب ہی اس نے مجھے یہ مغفرت کے دن یہ بکشش کے دن عطا کی جس میں اس نے تمام عالم کی رحمتوں کو تمام عالم کی برکتوں کو ایک مہینے میں سمجھ دیا جس طرح کسی سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا جائے اور جب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر ستر ماہوں سے زیادہ اچھا درست ہو دیتا ہے کبھی اسلام کے فلسفہ حق کی صورت میں کبھی اکرا بیسمی ربکل لذی خلق کی صورت میں کبھی انسانیت کی تقریم کی صورت میں کبھی زکت خلقن الانسانا فی احسن التقویم کی صورت میں کبھی صدیقی صداقت کی صورت میں کبھی عمر کی عدالت کی صورت میں کبھی آدم کی خلق کی صورت میں کبھی صبر ایوب کی صورت میں کبھی گریائی یاکوب کی صورت میں کبھی الیاس کے وقار کی صورت میں کبھی یاہیہ کی پاک دامنی کے نکھار کی صورت میں کبھی شعب کی خطابت کی صورت میں کبھی صالحہ کی فساد کی صورت میں تو کبھی ابراہیم کی زباں کی صورت میں اور آخر جناب والا وہ اس درس کیوں نہ دے شہنشاہِ آزم جو ٹھہرا بادشاہِ آزم جو ٹھہرا مقدرِ آزم جو ٹھہرا جلیلِ آزم جو ٹھہرا اور یہ رمضان کا مہینہ بھی تو اسی کا دیا ہوا توفہ ہے جناب والا اور توفے پہ توفہ قید کا توفہ بھی تو وہی دے گا لیکن جناب والا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت کچھ رہے ہیں دیل کیا رہے ہیں کیا ہم آج اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں کیا ہمارے عمال اتنی اوقات رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ تحفے دیے جائیں بلائے بیٹھے ہیں نا خدا کو خطاؤں سے سنے ہوئے ہیں آج ہمارے عمال کی بدبو ہمارے وجود کو ریزہ ریزہ کر چکی ہے دامن عمل تار تار ہے نافرمیانیوں کے اتنے چھید ہیں کہ ہر بید پر پردہ ڈالنے والا رب ہم سے نراز ہے خدا کی قائم کردہ حدود کو فراموش کرتے ہوئے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں اور نافرمانیہ کیے جا رہے ہیں جناب والا آج ہمارے تعلیمی داروں میں خودکش جہالت کے خودکش حملے ہو رہے ہیں کہ جہاں نصاب کے ساتھ ساتھ ناج گانے کو بھی ایسے فروغ دیا جا رہا ہے جیسے بڑا ہو کے بچے انجینئر بنے گا تو یہ چیز بھی آپ کی بڑی ہیلپ کرے گی راکٹر دناج گانے کے ساتھ ہی بنتا ہے آج جناب والا نبی نے ہمیں درس دیا ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو لیکن آج ہم نفرت اور عقیدوں کے خنجر سے قطوع خارق کے مزے لوٹ رہے ہیں اور یتیموں کو یہ تو جن دے رہے ہیں آج اگر ہمارے سیاسی ریڈر کو کچھ کہہ دیا جائے تو اس طرح جھپٹ پڑتے ہیں جیسے پندرہ دن سے بند ہوئے جانور کو کھول دیا جائے لیکن برمہ میں جو میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر سب چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے زباہ کیا جا رہا ہے بربریت سے مارا جا رہا ہے زندہ جلایا جا رہا ہے ان کی سسکیوں پر آہت کوئی بھی نہیں کر رہا ہے جناب والا رمضان کی رحمتیں آتے ہی ایک دوسرے کی کھال کھیچنا شروع ہو جاتے ہیں اور اشیاء کردنوش کی قیمتوں کو ایسے آسمان پر پہنچاتے جیسے جیسے ہم نے تو آسمان پر جانا ہی نہیں ہے ہم نے تو خدا کو شگل دکھانا ہی نہیں ہے ہم نے تو موت کا ذائقہ چکھنا ہی نہیں ہے جناب والا جناب والا آج ایار ہے مکار ہے خطاکار ہے بیکار ہے گناہوں میں گرفتار ہے کیا جواب دیں گے ہم اپنے رب کو کہ جب وہ پوچھے گا انسام نے تو یہ دنیا کی سب سے افضل مخلوق بنایا انسام نے تو یہ ہر ہر نعمت سے نوادہ لیکن تو تو میرے بلانے پر دن میں شہر بار بھی نماز کو نہ آیا جناب والا اب دوسرا عشرہ لگت گا ہے بار بار روزہ ہے مقصرت کا عشرہ ہے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں جناب والا پڑھ لینا چاہیے سکھر اللہ ربی من کل زمبن واتوبو علائے جو کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں کیونکہ شولہ ہوں بھڑکنے کی خواہش نہیں کرتا سسکون سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہو لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرتش نہیں کرتا رہتا ہوں فقیروں کی دعاوں کا طلبدار شاہوں سے تمناہوں ستائش نہیں کرتا ماتے کے پتینے کی میک جس سے وہ خون میرے چسم میں گردش نہیں کرتا لیروں سے لڑا کرتا ہوں دریائے میں اتر کر شائل پہ کھڑے ہوگے ساتش نہیں کرتا